بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام کشمیر میکزین میں ہوں یاسر رحمان آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے انڈیا میں دوہزار چوبیس میں انتخابات ہونے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی انڈیا میں انتخابات دوہزار چوبیس کے بعد سے ہونے والے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایسا سما پیدا ہوتا ہے جہاں پاکستان کارڈ کھیلا جاتا ہے کشمیر کارڈ کھیلا جاتا ہے اور ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف گیدر بھبکیاں کسی جاتی ہیں کبھی ان کا دیفنس منسٹر جو ہے راجنات سنگھ وہ گیدر بھبکیاں ہمیں کستا ہوا نظر آتا ہے اور کبھی ان کا وزیراعظم نرندر موڈی جو ہے وہ یہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے کبھی ان کا انٹیریر منسٹر امیچ شاہ جو ہے یہ کام کرتا ہے اور کبھی جو ہے وہ ان کا اینس سے عجیدوال وہ یہ کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے اور پاکستان کے حوالے سے مختلف کہانیوں اور حکایتیں بناتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسا ہی معاملہ جو ہے انہوں نے دوزار انیس میں بھی کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ انہیں مو کی کھانی پڑی جب دوزار بیس میں اس طرح کا جو اٹیک پاکستان کے اوپر لانچ کیا گیا اور اس کے بعد پھر پاکستان نے جس طرح سے بیفٹنگ رسپونس دیا تو انہیں اس میں مو کی کھانی پڑی تو اب پرائم نیسٹر کاکر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جب یہ بات کہی اور کی ایم ایس نے اس کو ریپورٹ بھی کیا کہ اگر انڈیا نے دوہزار چوبیس کے انتخابات سے پہلے اس طرح کا کوئی فالس فلیک کرنے کی کوشش کی تو پاکستان پہلے سے زیادہ اس کو بیفٹنگ رسپونس دے گا یعنی پہلے تو ایک ابی نندن کو ہم نے پکڑ کے واپس کر دیا تھا ابی نندن کو بھی اسی فالس فلیک کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان میں اس کا جو جہاز جب گرا اور پاکستان میں وہ گرا اسے پکڑا گیا لیکن اسے عزت کے ساتھ واپس بھی کیا گیا کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا یہ معاملہ آگے پڑے اور جنگ جو ہے اسکلیشن کی طرف جائے لیکن اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان بھرپور طریقے سے دفاع کرے گا اس پر بات کریں گے کہ کیا کیا چانسز ہیں کہ اس طرح کا کوئی فالس ٹریک انڈیا کی طرف سے ہو سکتا ہے اور ہماری پرپیرڈ نیس کے حوالے سے اگر انڈیا کو کوئی گمان ہے تو اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہمارا ساتھ دیرین سٹوڈیوز میں راجہ فیصل صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے سینئر تجزیہ کار ہیں عبدالعمید لون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کشمیری راہنما ہیں تجزیہ کار ہیں اور کشمیر کے اوپر کافی گیری نظر ہے جی عروج رضا سیامی صاحبہ نے سینئر صحافی تجزیہ کار ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلفون لائن کی ذریعے آپ تینوں مہوانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سے پہلے کہ سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں نگرہ وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ نے نئے عظم اور دفاعی صلاحیت کے ساتھ خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت نے آئندہ لوگ صبح انتخابات سے قبل دوہزار انیس جیسی جہریت کا سہارا لیا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا نگرہ وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ نے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آٹکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی جہریت پر پاکستان بلکل ویسا ہی کرے گا جیسا کہ اس نے سن دوہزار انیس میں مو توڑ جواب دیا تھا نگرہ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے رد عمل کے بارے میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے مکمل دفاع نظام موجود ہے نگرہ وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کشمیر کے حل تک تنازع کا امکان موجود رہے گا اور کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کے تبادلے کو متحرک کر سکتی ہے انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ بھارت کے کسی بھی غلط اقدام کا فوری اور مو سر جواب دیا جائے گا ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی راجعہ فیصل صاحب ایک صاحب ہے ستیہ پال ملک جن کا نام ہے اور یہ گورنر بھی رہے ہیں مکبوضہ کشمیر کے اور انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی انکشافات کیے ہیں پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر آف پاکستان جناب انوار کاکڑ صاحب کو اس وقت اس ٹائمنگ کے اندر یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ اس طرح کا اگر انڈیا کی طرف سے کوئی ایڈونچر کیا گیا کیا اس طرح کے کچھ سائنز ہیں بلکل سائنز ہیں اور جہاں تک بات ہے ستیہ پال ملک کی تو انہوں نے پچھلے سال اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ موڈی کی جو موڈی رجیم ہے وہ اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں کہ پاکستان کے اوپر دوبارہ سے چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کہ ان کا جو الیکشن ہے اس کو سکیور کیا جا سکی ہے انہوں نے تو پریسائزلی ٹائمنگ بھی بتا دی تھی کہ ان دی میڈل آف نویمبر لاسٹ یئر کا تو وہ تو شاید ٹائم گزر گیا لیکن یہ ہے کہ الیکشن آنے میں وقت ہے اور اس طرح کی انڈیکیشنز ملتی ہیں کہ سمہاو انڈیا اس طرح کا جو مس ایڈ ونچر ہے وہ دوبارہ سے پلان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں it is good کہ ہمارے پرائم نیسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ ابھی دے دی جس سے کہ ری ٹریڈ دے فیکٹس کر دیا گیا کہ اگر اس دفعہ بھی آپ نے اس طرح کی کوئی مس ایڈ ونچر کی کوشش کی تو وہی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا جو کہ فیبری ٹو تاؤزن نائنٹین میں دیکھنے کو ملا ان کو دیکھیں یاسد جہاں اس سارے تناظر میں دو ہزار انیس کی میں نے بات کی وہی پہ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار انیس کے بعد کیا کیا ہو چکا ہے پاکستان اور بھارت کی جو ڈیفنس فورسز ہیں وہ کیا کیا کر چکی ہیں اور وہ کس تناظر میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اگر ہم انڈیا کو لیں تو انڈیا دو ہزار انیس میں فیبری ٹو تاؤزن نائنٹین میں اس کو ٹوٹلی چاروں شانے چت کر دیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے خصوصاً ائر فورس کی طرف سے اور کیا ہوا تھا کہ وہ ان کو ایک وہ وائٹ فلیگ پھینک کرنا پڑا جیسے وہ تولیا پھینکتے ہیں تولیا پھینک دے تو باکسنگ کا میچ ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی ان کو کرنا پڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی جامڈ اس دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ رافائل اور رافائل اوپسلی ایسے ہی اپٹو ڈیٹ اور لیٹیسٹ جیٹ پھر ساتھ میں انہوں نے جو ایر ڈیفنس کے سلسلے میں ایس فور ہنڈرڈز لیے پانچ یونٹس اس کے لیے رشیا سے وہ بھی انہوں نے انسٹال کی ہیں تو یہ شاید سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جب ہم نے کچھ مس اڈیوینچر کیا تو اس کے تناظر میں ہمیں ہمارے اوپر جو رییکشن آئے گا اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں لیکن ان کو ساتھ میں یہ اس چیز کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے ایس فور ہنڈرڈ لے لیا تو پھر پاکستان نے بھی ایچ کیو نائن لے لیا پاکستان کے پاس بھی ایچ کیو نائن اور اس سے زیادہ ایک اور چیز رائے صاحب امپورٹن نہیں کہ it's not about the gun it's about the man behind the gun man behind the gun اور وہ جذبے کی جو ضرورت ہے اور ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ رافائل ان کو مل گئے رافائل اگر مل گئے تو کیا رافائل کو hit کرنا کوئی مشکل بات ہے کیا رافائل hit نہیں ہو سکتا وہ hit ہو سکتا ہے اگر ان کے you know اگر ان کے سو تھرٹیز hit ہوئے اگر ان کے مگز hit ہوئے تو then it is not a big deal to hit رافائل as well میرے خیال میں اگر یہ اپنے نئے جو رافائلز ہیں ان کو بھی test کرنا چاہتے ہیں پھر ساتھ میں S-400 کو بھی test کرنا چاہتے ہیں تو پھر آ جائیں میدان میں آ جائیں because اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ultimate focus پاکستان کی defense forces کا ultimate focus on the eastern border رہا ہے خصوصا LOC پہ رہا ہے اور اس سے کوتاہی تو کبھی نہ برتی نہ برتی جائے گی اور میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں کوئی آنے والے دنوں میں بھی اگر ان کی طرف سے کوئی miss adventure ہوتا ہے تو بڑا خوبصورت سا ایک دفعہ دوبارہ سے ان کو reply ملے گا دیکھیں میں تو اپنے آپ کو اس سے بڑا 2019 فیبری سے بڑا اپنے آپ کو associate بھی کرتا ہوں میرے لئے بڑا مشکل ہوتا تھا لوگوں کو پتانا کہ میں کون سے area سے belong کرتا ہوں جب سے ابی نندن وہاں پہ گرہ ہے میرے لئے بڑا easy ہو گیا میں ایزی کہتا ہوں جوہاں پہ یہ کیا وجہ ہے کہ بار بار ایک ہی تجربہ اپنا ہے جاتا اور بار بار موں کی کھانی پڑتی ہے دیکھیں بھارت کی جو شرپسندی ہے پہلی بات کوئی حمسایہ شرپسندی سے محبوظ نہیں رہا آج تک یہ جو مہم جوئی کی وہ بات کر رہا ہے دراصل لوگ کو بیوکو بنانا ہے election گارڈ جو ہے کھلا جاتا ہے کشمیر پہ پاکستان پہ اور موڈی 2010 دو election جیت گیا اب اس کو اس کی جو ناو ہے وہ ڈگمگا آ رہی ہے اب لوگوں کو ایک بطبہ پھر بیوکو بنانا ہے بابری مسجد کا سلسلہ چلایا جہاں وہ جنگ کی بات کر رہا ہے جسی ایسی ایڈونچر اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے وہ شرپسندی اور البتہ اس میں یہ جورت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے فورسز کے مورالی ڈاون ہے آپ نے دیکھا گلون میں وہ تو کہتا ہم گس کے ماریں گے کہاں گیا وہ اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے بلکہ وہ ایریا پہ دے دیا رات کے اندھیرے میں بالا کوٹ پہ جو درختو پہ شرپسندی کی اس کے بعد جو ریاکشن تھا پاکستان کا وہ ہندوستان کے لیے پریشانی کا باعث بنا وہ پھر جو نا وہ مفامت کی طرف آیا البتہ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ پازیٹوی اپروچ اپنا ہی ہوئے ہیں مفامت کی بات کرتا ہے مگر ہندوستان اس کو دفاعی کمزوری نہ سمجھے پاکستان کی فوج دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں جب پاکستان بنانا قائد عظم کے پاس نہ فوج تھی نہ پیسہ تھا نہ آئیٹم بم تھا ہمارے بعد سب کچھ ہے اور آپ ماضی بھی دیکھیں سکسٹی فائج دیکھیں آپ کرگل دیکھیں چنے چبھائے ہیں پاکستانی فوج نے نے تو یہ ہندوستان میں اب الیکشن ہے موڈی نے اب الیکشن جیتنا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرے گا یہ پاگلپن کا دورہ اسے ہر پانچ سال کے بعد پڑتا ہے اس کے منسٹروں کو بھی البتہ جرت نہیں اس میں کہ وہ پاکستان پہ کوئی ایسی شہر پسندی کرے پھر وہ یہ سمجھے کہ پاکستان خاموش رہے گا دفاعی نہیں پاکستان اس کے جبرے سے اب کشمیر بھی نکالے گا اور بھی سود پاکستان یاد رکھ لے یہ موڈی کے حوارے بھی یاد رکھ لے روح جزا سیامی صاحبہ یہ فرمائی گا کہ انڈین میڈیا اس سارے معاملے میں کس قدر جو ہے مجرمانہ اس کا رول رہا ہے یا رہتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو یہ نہیں بتاتا کہ جو دوہزار انیس میں آپ کے ساتھ ہوا تھا وہی اگر آپ ایڈونچر دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے مختلف نہیں ہوگا تو کس قدر انڈین میڈیا کا اس کے اندر رول ہے جو ساری سیچوئیشن کو خراب کرنے میں کردار ادا کرتا ہے دیکھیں جو بھارتی افواج ہیں بھارتی پارلمنٹ ہے بھارتی جو 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 جوٹیشری ہے ان کے سپریم کورٹ جتنی یہ امپورٹنٹ ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اتنی ہی مضبوطی سے انڈین میڈیا بھی ان کے پروپوگنڈے کے اوپر کام کرتا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کا ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدہ ہوں تو جب بھی کوئی اس طرح کا سینیریو آتا ہے جس میں جو انڈین گورنمنٹ ہے یا موڈی سرکار کو پاپولیریٹی لینی ہوتی ہے فیم گیم انہوں نے پلے کرنی ہوتی ہے یا بلیم گیم انہوں نے پلے کرنی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا جو الیکٹرونک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے اور پھر سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے وہ پھر اپنے تعلیمات کو پرچار کرتے ہیں اب وہ پروپوگنڈا جو ہے وہ پاکستان کے اگنسٹ بھی ہو سکتا ہے یا ان کے کسی خریف کی اگنسٹ بھی ہو سکتا ہے جو انڈین میڈیا کا کردار ہے وہ بھی اتنا ہی گھناؤنا ہے جتنی ان کی پاکستان یا کسی اور اپنی منورٹی کے اگنسٹ ان کے کوئی ایجنڈا چل رہا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو موڈی میڈیا ہے آپ اس کو انڈین میڈیا کہتے ہیں ہم اس کو موڈی میڈیا کہتے ہیں جو موڈی میڈیا ہے یہ تینوں چاروں پلیٹ فارم جو ڈیجیٹل بھی ہیں پرنٹ بھی ہیں سوشل میڈیا بھی ہیں ان کے اوپر اپنے جو سرکاری ایجنڈا ہے اس کے ذریعے ہی پھل پھول رہا ہے اور اسی کے ذریعے ہی یوں سمجھیں کہ جو پھل اکتا ہے اسی کا بیچ جو سرکار موڈی کی وہ کھاتی ہے ابھی اقویہ وہ اقلیتوں کی بات ہو ان کے خلاف انہوں نے کوئی بات جو فالس فلیگ انڈیا نے مازی میں کیے ہیں جس طرح سے پلواما کا ہوا اس کے بعد پھر بالا کوٹ کا ہوا اور باقی معاملات ان حوالے سے انڈیا میڈیا کو بار پر ریمائنڈ کروانے کی ضرورت ہے کہ ابھی نندن اب اگر گیا اب آیا تو واپس نہیں آئے گا یاسر وہاں پہ تو پورا ان کا میڈیا سیل بنا ہو جو پاکستانی آرڈینس کو انگیج کرنے کے لئے کام کرتا ہے اور جو پاکستانی میڈیا سیل جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہاں پر ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ جو فالس پلیگ آپ ریشن ہیں وہ ہوا وہ کرے نا جیسے ابھی فرما بھی رہے تھے اتنی ان میں جرت نہیں ہے اور جب سے یہ ہمارا آپ دھمکیاں چھوڑتے رہتے ہیں جس کو ان کا میڈیا اس طرح بڑھا چڑھا کہ بتاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ آپ ریشن بس ہوا ابھی ہوا کل ہوا تو یہ اس طرح کے بہت سارے آپ ریشن کی بات کی میں رائے ساب اس پر آپ کو انوال کر گی فرمائی گا اس طرح کی فالس فلائگ آپ ریشن یا اس طرح نیریٹیو بیل کرے کیا انڈیا عوام کی قربت قسمہ پرسی جس ابتری کی زندگی وہ گزار رہے ہیں چالیس سے پچاس کروڑ کے قریب لوگ جو ہے ہاف آف آف پاپولیشن کہہ سکتے ہیں انڈیا کی اس سے وہ دور ہو دیکھیں ایک قطن نہیں آج بھی چالیس سے پچاس کروڑ کی جو آپ نے بات کی ہے لگ بگ اتنے ہی لوگ اس وقت انڈیا میں موجود ہیں جو کہ سبھو سبھو ان میں یہ سوچ نظر آئے گی کہ وہ ہر ایک چیز کو جذباتی انگل سے دیکھنے کے قائل ہیں ووٹوں کو بھی جذباتی انگل طریقے سے دیکھنے کے قائل ہیں پھر کیمپین کو اگر ان کی دیکھیں کسی بھی کیمپین کو دیکھ لیں پولیٹیکل کیمپین کو وہ بھی جذباتیت اب جگہ پہ ہیں صرف پولیٹیکل میلیج لینے کے لیے اور ان کو اس وقت ہوش کے ناخل لینے چاہیے ان کو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہ دنیا کی آدھی عبادی اس خطے میں رہتی ہے چائنا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش دنیا کی آدھی عبادی پھر تین جو ممالک ہیں ان کے پاس نیوک ہیں ان کو سوچ ہونی چاہیے اس کے اوپر کہ یہ سٹار پلاس کا ڈراما نہیں چال رہا یہ ریال لائف ہے جہاں پہ مار بھی پڑتی ہے گلوان کو یاد کر لینا چاہیے کرنل بابو کی فیملی سے جا کے پوچھیں جنگ پوچھیں کہ لڑائی اچھی ہوتی ہے کیا پاکستان سیما کروس کر پاکستان جانا چاہیے اگر جائیں تو کیسے مار پڑتی ہے بیک پوائنٹ آگیا جی مجھے دوسرے موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے مقفوضہ کشمیر میں صرف انسانی حقوق کی پامالیا ہی نہیں ہو رہی بلکہ جو انسان کا ایک اور حق جو وہاں پہ ہوتا ہے کسی بھی جگہ جگہ جب آپ رہتے ہیں تو پہلا اس کے ریسورسز یا اس کے وسائل کے اوپر جو بنیادی حق ہوتا ہے وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے مقفوضہ کشمیر کے اندر پچھلے پچھتر چھتر سالوں سے جو جو انڈیا کو ملتا جا رہا ہے کشمیر کا پانی انہوں نے استعمال کیا کشمیر کی درخت انہوں نے استعمال کیے جنگلات انہوں نے استعمال کیے اور اس کے ساتھ جو اس کی معاشی سپیس جہاں جہاں ان کی ملتی ہے چاہے وہ ٹورزم کے اندر ہو سکتی عبدالحمید لون صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا یہ فرمائی گا کہ کس قدر پلندر کیا ان نیچرل ریسورسز کو انڈیا نے اینڈیا اکیپائیڈ کشمیر بھارت ایک منصوب بند سازش کی تحت کشمیر کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور کشمیری کو محتاج بنانا چاہتا ہے دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے نسلوں کو میں تحریک آزاد اسے دور کروں اب گیر ریاستی لوگ یا جو ہندوستان سے بھی باہر لوگ ہیں ان کو وہاں سرمایہ کری کرنے کی اجازت دی گئی ہے چاہے وہ ہمارے اگریکلچر کے شعب اس میں اسرائیل بے دریق کٹائی ہو رہی ان کی فورس اس کو بے دریق کٹائی کر کے ہندوستان منتقل کر رہی ہے اب وہاں جو پر مسلمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہے وہ اسی چیز کا نتیجہ ہے دوسرا یہ کہ وہاں پر زمین کے اندر جو مادنیات نکل دیا ہے پچھلے دنوں لیتھیم نکلا بھائی پونٹ نائن میلین ٹن اور یہ ہندوستان جو اپنے قبضے میں لے گیا کشمیریوں کے اس پر کوئی حق نہیں ہے جو پہلے حق حاصل تھا وہ چھین لیا گیا ہے یہ روز اول سے ہندوستان کی سازش رہی ہے کہ چاہے وہ آبی وسائل ہو جو بجلی بنتی ہے چاہے وہ سلالہ کچھ بھی نہیں وہاں تو لوڈ شیڈنگ کا جو ہے نا وہ ایسا سلسلہ ہے کہ کشمیری ترس رہی ہے یہ ساری ہندوستان چلی جاتی ہے گاندربل کا جو پروجیکٹ ہے یا جو مہرا پروجیکٹ ہے سلالہ پروجیکٹ ہے بلکہ لیز پہ بجلی جا رہا ہے انہیں پتر کے زمانی کی طرف تک گیل دیا جاتا ہے وہاں پر جو وسائل ہیں ان پہ گیا دیاستی لوگ اب قابض ہو گئے ہیں تو یہ ہندوستان دراصل ایک منصوبہ بن سازش کے تحت کشمیریوں کو مفلوج مفلزی کی طرف لے جانا چاہتا ہے تاکہ تحریک قوانین کا جو نفخاذ ہے وہ اس لئے کیا گیا تھا کہ تاٹا اڈانی ان کے لئے راستہ ہموار کیا سکے مقبوضہ کشمیر میں بلکل ایسی ہے نہ صرف ان کے لئے بلکہ بہت اچھے طریقے سے لون صاحب نے اس چیز کو ہائلائٹ کی ہے کہ اگر اس وقت آپ دیکھیں تو اسریلی کمپنیز ان کو وہاں پہ نوائٹ کیا جاتا ہے وہ وہاں پہ منرل ایکسپلیریشن میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں لیتھیم کا انہوں نے ذکر کیا لیتھیم ایک وہ دہات ہے جو کہ آپ پچھلے ہی ہفتے کی ایک خبر اٹھا کے دیکھ لیں جس میں اچانک اس کی 30% اس کی جو پرائس ہے وہ بڑھ گئی ہے پوری دنیا کا میں ذکر کر رہا تو وہ وہاں سے اس کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے فردر بھی ایکسپلور کیا جا کے تاکہ مزید ملے وہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ایبرگیشن 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 کیا وہ اتنے بڑے کارپوریٹ بائٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے کتن نہیں کتن نہیں کر سکتا اور میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں انہوں نے جیسے انکریز کیا تھا اچانک سے ملٹری کو انکریز کیا تھا اور اب موسٹ ملٹرائٹ زون ہے تو میرے خیال سے یہ جتنے بھی ٹاٹاز این برلاز ہیں اور اڈانیز ہیں یہ سب کے سب ہمیں نظر آئیں گے ان کی فوج کو بھی چلاتے ہوئے اور اپنے اشاروں پر نچاتے ہوئے اور یہ سب کا سب ایک انہوں نے فرنچائز کو دے دینا اور کشمیر میں کشمیر میں کشمیر کو ایسے ہی ٹریٹ کریں جیسے کہ جو کولونیز بنتی تھیں صورتحال نظر آتی ہے جہاں تک بات درختوں کے کٹنے کی ایک تو درخت ایک عام درخت کو کٹنا ایک فروٹ والے درخت کو کٹنا سیبوں کے درخت کٹ کے چلے جاتے سزا کے طور پہ اور ان درختوں کو لگانے میں اس کو پروان چڑھانے میں کتنا وقت لگتا کتنا وقت لگتا ہے صاحبہ میں آپ کو شامل کروں گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پر ایکشن نہیں لینا چاہیے یا انڈیا کو روکنا نہیں چاہیے کہ کس طرح سے وہ کشمیریوں کے جو ریسورس ہیں ان کو پچھتر چھتر سالوں سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے جو کشمیری لوگوں کے ریسورس ہیں جن کے اوپر ان کا پہلا حق ہے جب انہی کو بیچنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں جا کے بھارت اس کی مارکٹنگ کرے گا منڈی لگائے گا تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کون روکے گا باقی آپ کے بات سے میں پوری طرح سے اتفاق کرتی کیونکہ کوئی تو متحدہ جتنی بھی کونسل ہیں جو ریسورس کے بچاؤ کے اوپر کام کرتی ہیں وہاں پر یہ نقصہ لے جانا چاہیے پاکستانی ہمارے کوشش کرے تو پاکستان بھی جا سکتا کہ کشمیریوں کا جو ریٹ اف ریسورس ہیں اس کو محفوظ رکھا جا سکے لیکن جو اس سے بھارت اس وقت صرف یہ نہیں کہ ایشیا ایشین ریجن میں بلکہ دوسرے کونٹیننٹس میں بھی جا کشمیری ریسورس ہیں ان کی بولی لگا رہا اور جو دنیا کے بڑے بڑے انویسٹر کنٹریز ہیں جن کی جو ایکنومک گروت ہی انویسٹمنٹ کے ساتھ آرہی ہے کشمیر میں انویسٹ کرنے کے شکر میں بہت آپ کہہ رہے ہیں یہ لامنگ چیز ہے اور اس کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے کیونکہ کسی بھی کنفلیٹ زون میں اس طرح سے انویسٹمنٹ یا اس طرح سے جو ریسورس ہیں ان کو پلندر نہیں کیا جا سکتا شکریہ ادا کرنا عروج رضا سیامی صاحبہ کا رضا فیصل صاحب کا اور عبدالحمید لون صاحب کا آپ تینوں مہمانوں کا کہ آپ نے دونوں موضوعات کے حوالے سے اپنا زبردست تجزیہ ہے وہ پیش کیا ہے پروگرمی میکزین سے اتنی آسر رحمان کو دیجئے اجازت لانے کے پان موسیقی موسیقی موسیقی